دوستو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل نوٹیفکیشنز کو آل پہ سیٹ کریں تاکہ میری ویڈیوز کی تمام اپ ڈیٹس آپ کو ضرور ملیں تینکیو پوچھا گیا سبر جمیل کسے کہتے ہیں جواب آیا جب تم آزمائے جا رہے ہوں اور تمہارے لب پہ ہو شکر الحمدللہ اچھے لوگوں کا آپ کی زندگی میں آنا آپ کی قسمت ہوتی ہے اور ان کو سنبھال کر رکھنا آپ کا ہنر اللہ پاک کا بنایا ہوا ہر شخص مکمل اور خوبصورت ہے بس خامی اور کمی تو ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے خوشگوار زندگی کے لیے ضروری ہے کہ کبھی خامد کو چاہیے کہ وہ بیوی سے معافی مانگ لے اور کبھی بیوی کو چاہیے کہ وہ خامد کو معاف کر دیا کرے اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا کیوں نہ ہو لیکن اس میں اتنی طاقت ضرور ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے انسان جب تک اپنا مول نہیں لگاتا انمول کہلاتا ہے جو تکلیف تم خود برداشت نہیں کر سکتے وہ کسی دوسرے کو بھی مت دو برے وقت میں ایک اچھائی ہوتی ہے جیسے ہی آتا ہے فالتو کے لوگ چلے جاتے ہیں زندگی میں سادگی اپناو جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی پریشانیاں کم ہوں گی فرمانے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو کہ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں ہم اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا زور دوسروں کو اپنے سے زیادہ غلط ثابت کرنے میں لگا دیتے ہیں دوست وہ ہے جو دوستی کا حق دوست کی غیر مجودگی میں ادا کرے اور غیروں کی محفل میں اس کی عزت کی حفاظت کرے ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دینے سے حاصل ہوتی ہو کچھ رشتوں کے نام نہیں ہوتے اور کچھ رشتے صرف نام کے ہوتے ہیں بہت کمزور رشتے تھے بہت کمزور رشتے تھے جناب بہت مضبوط لوگوں سے ہم اپنے بہت سے رشتوں کو بچا سکتے ہیں اگر ہم صرف یہ سمجھ لیں کہ وہ غلط نہیں ہیں بس ہم سے مختلف ہیں دوست سے سنبھل کر دوستی کرو ہو سکتا ہے وہ کسی دن تمہارا دشمن بن جائے اور دشمن سے سنبھل کر دشمنی کرو ہو سکتا ہے وہ کل کو تمہارا دوست بن جائے دوسروں کی دنیا کو جہنم بنا کر سجدوں میں جنت ڈھونڈنا چھوڑ دو قسمت پئیے کے چکر کی مانت گھومتی ہے جو کبھی اوپر جاتا ہے اور کبھی نیچے آ جاتا ہے تم بھی جب اوپر جاؤ تو نیچے والوں کا ہاتھ تھام لو کیونکہ اگلے چکر میں تمہیں ان کی ضرورت پڑ جائے گی خودگرز لوگ رشتوں کو نبھاتے کام اور آزماتے زیادہ ہیں ہم سے خوش آمد کسی کی ہو نہ سکی اس اعتبار سے مشہورِ بد تمیز ہیں ہم جس دن تم کو قرآن سمجھ میں آ گیا اس دن نہ کوئی تمہارا مسلک ہوگا اور نہ ہی کوئی فرقہ انوانے زندگی پر بس اتنا ہی لکھ پایا ہوں بہت کمزور رشتے تھے بہت مضبوط لوگوں کے ساتھ ربا تیری جنت بچھے ربا تیری جنت بچھے دنیا دوزخ ہو گئی ہے بہت سنبھل کر فقیروں سے گفتگو کرنا بہت سنبھل کر فقیروں سے گفتگو کرنا یہ لوگ سوکھی ندی سے پانی مانگ لیتے ہیں اچھے رشتوں کو وعدوں اور شرطوں کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے لیے صرف دو لوگ چاہیے جن میں ایک بھروسہ کر سکے اور دوسرا اسے سمجھ سکے لوگوں کو اس بات سے غرص نہیں ہوتی کہ آپ خوش ہوتے ہیں یا نہیں انہیں فرق صرف اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں جو دل والے ہوتے ہیں نا دماغ والے جم کر ان کا استعمال کرتے ہیں زندگی کی محفل میں جب سبر آ جاتا ہے تو بے شمار گناہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں محبت یہ نہیں کہ تم تڑپو اور اسے خبر نہ ہو محبت یہ ہے کہ تمہارا دل تڑپے تو اس کے دل پہ قیامت گزرے وقت موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں جلتا میرا وقت بدلہ ہے میار نہیں تیری قسمت بدلی ہے اوقات نہیں اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر کسی کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہتے ہو تو اس سے تھوڑا دور دور رہو اکل والوں کی اس دنیا میں اکل والوں کی اس دنیا میں لٹ جاتے ہیں سادہ دل اکثر برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے جس دل میں قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا بعض دفعہ واقعی کسی نام احرم سے محبت ہو جاتی ہے ہاں اللہ تعالیٰ بھی کرا دیتا ہے لیکن اس کی اپنی مسلحت ہوتی ہے بعض دفعہ یہ محبت ہم پہ سزا بن کر اترتی ہے ہمارے کسی گرور کی یا پھر کسی گلتی کی سزا بعض دفعہ یہ ہمیں کچھ سکھانے کے لیے ڈالی جاتی ہے اور ان سب کا اینڈ بس یہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے قربت تم نے مجھے بہت زیادہ زلیل کیا بہت زیادہ میں نے اپنی زندگی کے دو سال ایک جھوٹے آدمی کے لیے ضائع کیے اور مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ مجھے کبھی اس بات کا احساس نہیں ہوا تمہارے لیے میری محبت ایک فضول چیز بن گئی اگر دوسری طرف سے کوئی رابطہ نہ ہو تو دستک دے کر پوچھ لیجئے کہ کیا وہ زندہ ہیں ہاں اگر وہ زندہ ہوں تو یقین کیجئے آپ وہاں مار چکے ہیں